فوقتے دوستو ایک بار پھر تھے ہماری یوٹیوب چینل پرفیکٹ ہیلتھ انڈیا میں دوستو آج آپ کی خدمت میں ایک بہتی خاص ویڈیو لے کر حاضر ہو ہوں یہ ایک ایسی گولی بناوں گا جو انشاءاللہ اگر آپ اپنی اہلیہ کے پاس جانے سے پانچ منٹ پہلے اس کو کھا لیں گے تو انشاءاللہ ایسی دیسی گولی ہیں یہ ٹائمنگ آپ کی پوری بڑھا دے گی ساتھی آپ کو بالکل بھی ذرہ برابر بھی نقصان نہیں دے گی جو آج کل لوگ ویگورا وغیرہ کی گولیا کھا رہے ہیں مین فورس وغیرہ کی وہ گردے فیل کر رہی ہیں انسان کو ہٹا ٹیک لارہی ہے بہت خطرناک چیز ہے بہت ہی احتیاط سے استعمال کریں میرے ایسی آپ اس کو استعمال ہی نہ کریں انشاءاللہ یہ دیسی گولی بتاؤں گا اس کا استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ملے گا وہی طاقت اور قوت اس گولی کے اندر بھی ہے اگر آپ اس کو بنا لیں گے اور انشاءاللہ اس کا استعمال کریں گے تو کرنا آپ کو کیا ہے اس میں سب سے پہلے تو دیکھئے زوجوہ لینی ہے آپ کو زوجوہ بہت آسانی پنساری کی دوگان سے مل جائے گی دوسری چیز آپ کو اس میں کرنفل لینا ہے کرنفل ایک ماشا زوجوہ ایک ماشا دونوں چیزیں ایک ایک ماشا کی مقدار میں لے لیں زوجوہ اور کرنفل تیزی چیز آپ کو اس میں کیسر لینی ہے رتی بھر کیسر لے لیں زیادہ نہ لیں ایک رتی کے برابر لے لیں اس کے بعد کرنا آپ کو کیا ہے مشک افیون لینا ہے ایک رتی مشک افیون بہہ آسانی آپ کو مل جائے گی نہیں ملتی تو تھوڑی کوشش کر لیں مشک افیون ایک رتی بھر لینی ہے بس کرنا کیا ہے سبھی چیزوں کو باریک کر لینا ہے بلکل مثلہ سورما اور شہد کی مدد سے ان کوئی گولیت تیار کر لینی ہے پھر آپ کو چنے کے دانے کے برابر اس کی گولی بنا لینی ہے اور اس گولی کا استعمال آپ کو اپنی اہلیہ کے پاس جانے سے پہلے ایک گھنٹہ گولی کھالیں دودھ کے ساتھ اور پانچ منٹ پہلے کھالیں پانچ منٹ بعد اپنی اہلیہ کے پاس جا سکتے ہیں اور بس پھر دیکھیں آپ کی طاقت اور قوت اور ٹائمنگ میں اضافہ انشاءاللہ بہت خاص چیزیں بہت شامدار ہیں اس اثر کرے گی اگر آپ اس کو صحیح جنگ استعمال کریں گے گلت کاریوں میں نہ استعمال کریں گلت کاریاں نہ کریں اس کو کھانے کے بعد تو انشاءاللہ فائدہ آپ کو ضرور دے گی تو کوئی بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو مستند حکیم سے رائے ماشورہ لے کر اپنے مجاز کا چیک اپ کرا کر استعمال کیا کریں تب ہی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے اوپر تھوڑا سا کنٹرول لکھیں گلت کاریاں نہ کریں پرہز کریں کھٹی چیزیں فاس فورڈ کولڈنگ وغیرہ سے گرم چیزوں سے ٹھیک ہے ایسی چیزیں نہ کھایا کریں تو یہ دی ویڈیو امید کرتا ہوں سمجھے گی پسند آئے گی ملتا ہم سکیلے ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے شکریہ دھنیواد